موسم گرمہ کی واحد اچھی بات اس موسم میں ہونے والی چھٹیاں ہیں تو غلط نہ ہوگا بچوں کو اس موسم کا بے سبری سے انتظار ہوتا ہے کہ کب جون جلائی آئے اور کب ان کے سکولوں اور کالجم کی چھٹیاں ہوں لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخر موسم گرمہ کی تاتیلات کی اثر وجہ کیا ہے یا اس کا آغاز کہاں سے ہوا اس کا تعلق امریکی تاریخ سے ہے موسم گرمہ کی تاتیلات کی وجہ انیسویں صدی کے امریکہ میں چھپی ہے جی ہاں اس زمانے میں کسی بھی موسم میں تعلیمی اداروں کی تاتیلات کا تصور نہیں تھا لیکن اٹھارہ سو بیالیس کو امریکی شہر ڈیٹوریٹ میں جب میڈل اور بلائی طبقہ پھیلنے لگا تو وہ گرمیوں میں اکثر گرم موسم سے بچنے کے لیے اپنے بچوں کے ہمراہ مختلف مقامات کا روپ کرتے تھے عمل متاثر ہوتا تھا مگر سکولوں کی انتظامیاں بے بس تھی کیونکہ اس زمانے میں حاضری لازمی نہیں تھی یہ سلسلہ مسلسل بڑھنے کے بعد قانون سازوں اور لیبر یونین کے حامیوں نے سکولوں میں پڑھنے والے بچوں کے لیے گرمیوں کی تاتیلات کا شیڈول مرتب کرنے کا مطالبہ کیا ان کے مطابق پورے سال پڑھائی بچوں کے لیے مسالی نہیں کیونکہ دماغ کو آرام کی ضرورت بھی ہوتی ہے تو اس طرح کچھ سال بعد امریکہ کے مختلف مقامات پر گرمیوں میں تعلیمی اداروں میں چالی سے ساٹھ دن کی تاتیلات ہونے لگیں جسے سمر بریک یا سمر ویکیشنز کا نام دیا گیا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے کسی بھی قسم کے سوال اور اظہار رائے کے لیے کومنٹس کیجئے اور مزید ایسی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بنے پیل آئیکن کو کلک کیجئے